دوستوں یہ کہانی آپ کو سکھائے گی کہ پیار کرنا تو آسان ہے لیکن اسے نبھانا بہت زیادہ مشکل ہے اور کیسے ایک لڑکی پیار نبھانے کے لیے کیا کیا کر جاتی ہے ایک سی او جس کے لائف کافی ایڈونچرس ہوتی ہے لیکن ایک دن کچھ ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے ویلچئر پر آ جاتا ہے پر اس کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے جو اس کے جینی کے نظریے کو بدل دیتی ہے کہانی کے شروعات ہوتی ہے ویل نام کے آدمی سے جو کہ اپنے آفیس سے گھر کی اور آ رہا ہے کیونکہ آج اس کی موم کا برڈے ہے وہ سارے کاموں کو پورا کر کے فوراں گھر کی اور نکلتا ہے لیکن بیش راستے میں سب کچھ تھمسا جاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب یہاں سے ہم اس کہانی کے دوسرے کردار کے بارے میں جانیں گے جن کا نام ہے لوسی جو کہ ایک میرل کلاس سیدھی سادھی لڑکی ہے اور ایک کیفے میں کام کرتی ہے لیکن آج اس کے پاس اس کے بہت ساتھیں جو اسے بتاتے ہیں کہ آج یہ کیفے بند ہونے والا ہے یعنی کہ اس کی یہ جوب جانے والی ہے جب وہ یہ بات اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے تو وہ سب ہی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک وہی تھی جس کے پیسوں سے یہ گھر چلتا ہے اب آگے کیا ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہاں لوسی اپنے بوائی فرین پیٹر کے پاس بھی جاتی ہے کچھ مدد کرنے کے لئے کچھ مدد مانگنے کے لئے لیکن وہ تو اپنی ریسنگ میں ہی بیزی رہتا ہے اس کی باتوں پر وہ دھیان ہی نہیں رہتا اور اسے کوئی سمجھ نہیں آرہتا کیا وہ آگے کیا کرے اور تب ہی اسے اپنے ایک دوست کا خیال آتا ہے جو کہ ایک نیو جوب کی ویکنسی نکالتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک کیر ٹیکر کی جوب آئی ہے جس میں تمہیں ایک بیمار آدمی کے ساتھ رہنا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے یہ اس کے لئے کافی آسان جوب تھی اور اس میں اچھی سالری بھی مل لائی تھی اس لئے وہ ترانت ہاں کر دی تھی ہے اور اس کے بعد وہ گھر جا کر اپنی مام کے کپڑے پہن کر اس انسان کے گھر جاتی ہے جہاں اس کا انٹیویو ہونے والا ہے لیکن وہ گھر اصل میں گھر نہیں بلکہ ایک اور یہ کوئی معمولی انسان کا گھر نہیں تھا یہ کرپپتی کا گھر تھا اور اس کے باہر کروڑوں کی گانیاں کھڑی تھی یہ سب دیکھ کر لوسی کافی حران نہ جاتی ہے تب ہی وہاں کیاملیا نام کی عورت آتی ہے جو اس گھر کی اونر تھی وہ اسے اندل لے جاتی ہے اور اس کا انٹیویو لینے لگتی ہے لیکن اسی دوران لوسی کی سکٹ سائٹ سے تھوڑی سی فٹ جاتی ہے جسے وہ بہت زیادہ شرمندہ فیل کرتی ہے اور اوپر سے اس کا انٹیویو بھی بہت خراب گیا تھا اس لئے اسے پک کا یقین تھا کہ یہ جوب اسے نہیں ملے لیکن کیاملیا کو اس کا خوشحال برطاف کافی پسند آتا ہے اس لئے وہ اسے جوب پر رکھ لیتی ہے جس کے بعد لوسی پوچھتی ہے تو پھر آپ کے ڈیسیبل ہزبن کہاں پر ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ پیشنٹ میرے ہزبن نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے جس کے کچھ سال پہلے کار اکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں اس کا نیچے کا شریر کا حصہ پیرلائز ہو چکا ہے اب وہ اسے اپنے بیٹی کے پاس لے کر جاتی ہے جو اصل میں کوئی اور نہیں بلکہ ویلی ہوتا ہے جسے ہم نے کہانے کے شروعات میں دیکھا تھا اس کے ساتھ اس کا ٹرینر اور ڈاکٹر نیتھن بھی ہوتے ہیں جو لوسی کو دیکھ کر خوش تھے پر ویل کو وہ بلکل پسند نہیں آتی اور اسی لئے وہ اس کی بیزتی کرنے لگتا ہے اور اس کے مو پر ہی اسے چڑھاتا ہے لیکن وہ یہاں رکتا نہیں اس نے تو اس کے فٹی سکرٹ کے اوپر بھی مزاگ بنا دیا تھا جو کہ کیاملیا کو پسند نہیں آتا اور وہ اسے لے کر باہر آ جاتی ہے لیکن اب یہ لوسی کی جاب ہے اور اسے یہ کر نہیں ہوگا کیونکہ اس سے اچھی جاب تو اسے کہیں ہم ملنے والی نہیں ہے خیر گھر آنے پہ وہ سبھی کو بتاتی ہے کہ اس کے جاب لگ گئی ہے جس سے سبھی گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اگلے دن سے اب لوسی کا ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے خاص کر اس کے پیشنس لیول کا سب سے پہلے دن کے شروعات ویل کے پاس جا کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے کہہ دیئے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے تب ہی مجھے پتا چلے گا کہ تمہاری پسند نا پسند کیا ہے لیکن ویل تو اس کے موہ پر کہہ دیتا ہے کہ اسے لوسی جیسی للکیوں سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو پورے دن چپل چپل بولتی رہتی ہے اب یہ بات لوسی کو بہت بری لگتی ہے اس کے دل کو ٹھیس لگتی ہے اور اسی لئے وہ باہر آ جاتی ہے اور تھوڑی دیر تک چپ چاپ بیٹ کر اسی کو لے کر سوچنے لگتی ہے لیکن پھر وہاں نیتھن آتا ہے جو اسے ویل کی میڈیسن شیڈیول کے بارے میں بتاتا ہے جو بہت ہی ہیکٹک تھی اسے سمجھ پانا اتنا آسان نہیں تھا لیکن نیتھن کہتا ہے کہ اس فولڈر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اسے تمہیں سمجھنے میں آسان ہی ہوگی اب دیری دیری کر کے وہ ہر روز ایسا ہی کرتی ہے اور ایک ہیپی فیس کے ساتھ ویل کو ہائے بولتی ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا یہاں ویل اس حاسے کے وجہ سے بہت چلچلا ہو جگا تھا اس لئے کسی سے بات کا ناب اسے پسند نہیں تھا وہ اسے یا تو اگنور کر دیتا تھا یا پھر اسے کچھ برا بھلا کہہ دیتا تھا جس سے لوسی کا بار بار دل ٹوٹتا رہتا ہے حالکہ اس میں ویل کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے ایک سمجھ پر وہ دنیا کے ہر کونے میں گھوم کر ایڈونچر کرتا تھا اور ایک آج کا سمجھ ہے جہاں پر وہ اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور ایسی حالت میں انسان ضرور کچھ نہ کچھ چڑچڑا ہوئی جاتا ہے پر لوسی بھی ہار ماننے والی نہیں تھی وہ ہر دن جوش کے ساتھ اسے گونڈ ماننگ کرتی ہے کیا پتہ اس کی یہ ہیپینس ویل کی لائف میں تھوڑی سی خوشیاں نہ سکے اب ایک رات لوسی اپنی بڑی بہن سے بولتی ہے کہ وہ اب یہ جواب نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جتنی بھی کوشش کر لے ویل اسے بات ہی نہیں کرتا ہے اور اسے روز برا بھلا بھی کہتا ہے لیکن اس کی بہن بتاتی ہے کہ اس نے کالیج شروع کر دیا ہے اس لیے اب اسی یہ جواب کرنی پڑے گی کوئی آپشن نہیں بچا ہے مطلب لوسی ویل کے ساتھ اب پوری طرح سیف فس چکی ہے اب یہاں سے پھر سے لوسی ایک بار ویل کے گھر جاتی ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن ایک دن ویل کی گرر فرنڈ اور اس کا پرانا دوست اسے ملنے کے لئے آتے جو کہ اب ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ جان کر ویل کو بہت گصہ آتا ہے اس لیے وہ اپنے روم میں سب ہی فوٹوز کو توڑ دیتا ہے کیونکہ آج اس کے سب سے قریبی دو لوگوں نے اسے صرف اس لیے دھوکہ دے دیا کیونکہ وہ چل نہیں سکتا یا پھر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ ایسا کریں کہ اس نے کبھی اتنی زندگی میں سوچا نہیں تھا اب اگلے دن لوسی پیٹر سے ملنے جاتی ہے جو کہ اس کا بائی فرنڈ ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ دونوں نوروے جا رہے ہیں ہولیڈے کے لئے لیکن جب وہ اسے بتاتا ہے کہ میری وہاں پر ریز بھی ہے اور میں اس میں پارٹسپیٹ بھی لے رہا ہوں اور میں اس میں حصہ بھی لینے والا ہوں اور یہ بات سن کر لوسی کو پسند نہیں آتی کیونکہ وہ اس سے زیادہ گیم کو امپورٹنس دے رہا تھا اس لئے وہ وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور یہاں پر ویل کے گھر پر وہ جو ٹوٹی ہوئی فوٹوز تھی وہ انہیں جوڑنے لگتی ہے لیکن تب ہی ویل آ کر اسے بہت ہی برتمیزی سے بات کرتا اور اسے کچھ ایسی چیزیں بول دیتا ہے جو شاید ایک لڑکی کو نہیں بولنی چاہیے تھے یہاں دکھی وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر لوسی کا بھی سبر کا بانٹ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی اسے غصے میں کہہ دیتی ہے کہ اسے بھی ویل کی کوئی فکر نہیں ہے وہ بس پیسوں کے لئے یہاں پر رکھی ہے اور ہاں وہ اس کے کہنے پر یہ جاب نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کے موم کے کہنے پر کر رہی ہے جب وہ منع کر دیں گے تو وہ یہاں سے چلی جائے گی اب ویل کو کہیں نہ کہیں برا لگتا ہے کہ آخرین سم میں لوسی کی کیا گلتی ہے وہ تو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اسے خوش کرنے کے لئے اس لئے وہ اس رات مووی دیکھنے کے لئے اسے انوائٹ کرتا ہے یہاں لوسی کو آنا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ منع نہیں کر سکتی لیکن جو مووی ویل پلے کرنے کو بولتا ہے وہ لوسی کو پسند نہیں آتی اور وہ خود کے پسند کی مووی کو پلے کرتی ہے اور پھر دونوں اسے ساتھ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد اس مووی میں عجیب سے پلوٹ کو دیکھ کر ویل لوسی کا مزاک اڑاتا ہے اور اسی بہانے وہ خز بھی دیتا ہے جو کہ بہت ہی ریر تھا یہ بات لوسی کو اچھی لگتی ہے اس لئے وہ بھی اسے مزاک کرنے لگتی ہے اور آج پورے تین ہفتے بعد ان دونوں کے بیچ میں پہلی بار اتنی زیادہ بات ہوئی تھی اب اگلی دن دونوں ایک ساتھ گارڈن میں کافی سمیں ایک ساتھ بتاتے ہیں اور ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر کیملیا بھی خوش ہوتی ہے وہیں ویل بتاتا ہے کہ وہ اس حاصلے کے پہلے ایک ایڈونچریس گائے تھا لیکن اس حاصلے نے اس کا سب کچھ چھیل لیا بگلی دن ویل اپنی چکپ کے لیے ہسپیٹل جاتا ہے لیکن وہاں جا کر لوسی کو پتا چلتا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس حاصلے میں اس کی سپائنل کارڈ پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہے پر یہ بات ڈاکٹر ویل کو بتانے سے منع کرتا ہے گھرانے پر ویل کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور اس کا پورا شریع تھنڈا پڑ چکا تھا تو لوسی فوراں نیتھن کو کال لگاتی ہے پر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا اس لئے وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور پریے کرنے لگتی ہے کہ گوڈ ویل کو کچھ مت ہونے دینا وہ پوری طرح سے ڈڑ چکی تھی کچھ دیر بعد نیتھن وہاں پہنچتا ہے اور ویل کو دیکھ کر کہہتا ہے کہ ویل کے ساتھ یہ اکثر ہوتا رہتا ہے تم جلدی سے ایک بھیگی ٹاول لے کر آو اور ایک فین بھی کیونکہ اس سمیں اس کا پورا شریع تھا پر آئے اور ہمیں اسے جلدی سے تھنڈا کرنا ہوگا وہ فوراں ساری چیزیں لے کر آتی ہے اور اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے تھوڑی دیر بعد جب ویل کو تھوڑا آرام ملتا ہے تو وہ اس کے لیپ ٹاپ میں اس کے ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے جو وہ ایڈوانچر ٹریپ پر گیا تھا اور ان ویڈیوز میں ویل بہت ہی زیادہ خوش لگ رہا تھا اور تب ہی ویل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ دونوں اس کے بارے میں باتیں اگنا شروع کر دیتے ہیں جس میں دونوں کافی انجوائی بھی کرتے ہیں پھر لوسی وہی اس کے پیر کے پاس بک ریٹ کرتے کرتے سو جاتی ہے وہ اپنے گھر بھی نہیں جاتی جیسی کہ وہ پہلے جائے کرتی تھی سمیں نے ساری چیزوں کو بدل دیا اگلی صبح لوسی ویل سے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری کل وہ سپورٹس والی ویڈیو دیکھی اس میں تم کافی ینگ لگ رہے تھے لیکن اب تم کئی بچوں کے باب لگتے ہو اب اس کی یہ بات سن کر ویل ہسنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے جس سے وہ جوان دیکھ سکے وہ اسے آئیڈیا دیتی ہے کہ تم شیپ کر لو ویل مان جاتا اور پھر لوسی اس کی شیپ کرتی ہے جس سے وہ پھر سے پہلے جلسہ ہو جاتا پھر یہاں جب لوسی اپنے روم میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ ویل کے موم ڈیڈ کو بات کرتی ہوئے سن لیتی ہے جس میں اس کے ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ویل کو چھے مہینے دیئے تھے خود کا فیصلہ چینج کرنے کے لیے دراصل ان کی باتوں سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ ویل نے اپنے بیٹی سمیں میں بہت بار خود کو کئی بار ماننے کی کوشش کیا اس لئے اس کے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ ویل اس درد سے آزاد ہو جائے لیکن اس کے موم ایسا نہیں چاہتی وہ اپنے بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی اور اسی لئے انہوں نے اس سے چھے مہینے کا سمیں ماغا تھا تاکہ وہ خود کے فیصلے کو چینج کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لوسی کو اتنی بیکار انٹرویو جانے کے بعد بھی رکھ لیا کہ وہ سب ان کے بیٹے کو خوش رکھ سکے یہاں لوسی دھیری دھیرے اپنی پوری کوشش کر بھی رہی ہے لیکن یہ بات لوسی کو اچھی نہیں لگتی کوئی ماں باپ اپنے ہی بیٹے کو منی کے لئے چھے مہینے کا سمیں کیسے دے سکتے ہیں اور اسی لئے وہ وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے اور اپنی بہن کو ساری باتیں بتاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر سچ میں ویل کے پاس کچھ دن بچے ہوئے ہیں تو تمہیں وہ ہر چیز کرنی چھی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ لائف یہ دن ہمیشہ کے لئے اسے یادگار بن جائے اب اس کے بعد لوسی ہر وہ کوشش کرتی ہے جس سے ویل کے چہرے پر سمائل آ سکتی ہے وہ اس کے لئے اس کی فیوریٹ ڈریس بھی پہنتی ہے اور ایک دن وہ اسے لے کر ہوس رائیڈنگ میں بھی جاتی ہے جہاں پر اس کی ویل چہرہ ٹک جاتی ہے جس میں بہت دن مشکل سے اسے نکلتا ہے حالیٰ کہ اس ریس میں لوسی کی بڑی بیجتی بھی ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو وہ اپنے پیسے ہار چکی تھی اور اوپر سے اسے ایک پریمیم ڈیسٹروں میں بھی بیٹھنی نہیں دیا جاتا اس لئے وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں پر لوسی نے اس کے آگے ایک اور چیز سوچی تھی وہ ویل کو لے کر ایک میوزک کنسرٹ میں جاتی ہے جس کے لئے اسے بہت ہی اچھی ڈریس پہنی تھی جو کہ ویل کو بھی بہت پسند آتی ہے اب دونوں وہاں پہنچتے ہیں لیکن وہ کنسرٹ بہت ہی بورنگ تھا اور اس کی وجہ سے دونوں کچھ منٹوں میں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں لیکن گھر جاتے سمیں دونوں بہت ساری باتیں کرتے ہیں جس میں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی اب اچھی دوستی ہو گئی ہے کچھ دنوں کے بعد لوسی بتاتی ہے کہ اس کا کل برڈے ہے اگر وہ اس کے گھر آئے تو اسے بہت اچھا لگے گا تو ویل بینا کچھ ٹائم لیے ہاں کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر لوسی کو بہت اچھا فیڈ ہوتا ہے نیکسٹ ایمنگ وہ ان کے گھر جاتے ہیں جہاں پر لوسی کے موم ڈائڈ جہاں پر لوسی کے موم ڈائڈ اسے بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں سبھی لوگ ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں پیٹر جو کہ لوسی کا بارفرینڈ ہے وہ یہاں ویل کی بیسی کرتا ہے لیکن وہ کچھ کہتا نہیں ہے اور ہس کر اس بات کو ٹال دیتا ہے اب یہ چیز ہمیں دکھاتی ہے کہ ویل اب بدل چکا ہے اس کے بعد سبھی لوگ اپنا اپنا پریزنٹ لوسی کو دیتے ہیں پر ویل کا پریزنٹ دیکھ کر لوسی سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس میں وہ تھا جو پانے کے لئے اس نے ہمیشہ سے سپنا دیکھا تھا اور یہ دیکھ کر پیٹر جلس فیل کرنے لگتا ہے کہ ویل کا گفت اسے زیادہ پسند آیا ہے اور جاتے جاتے ویل پیٹر سے اپنی وہ بیستی والی لائن کا بدلہ بھی لے لیتا ہے اب جب نیکس موننگ لوسی ویل کے گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ٹیبل پر اس کے بیس سرینڈ اور ایکس کا ویڈنگ انمیٹیشن رکھا ہوا ہے ویل اسے کہتا ہے کہ ہمیں اس ویڈنگ میں جانا چاہیے ریڈی رہنا اور پھر وہ دین آ جاتا ہے جب ان دونوں کو ویل کی ایکس کی شادی میں جانا تھا ویل اپنی گرفرنڈ کو ایسے کسی کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی اداس ہو جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس خوشی کا حق دار وہ ہے لیکن آج اس کی گرفرنڈ کسی اور کے ساتھ ہے اس کی اداسی جو کی لوسی دیکھ لیتی ہے اس لئے وہ سے لے کر باہر آ جاتی ہے اور پھر وہاں دونوں ڈرنگ کرتے ہیں اور تب ہی ایک آدمی آ کر لوسی کی تعریف کرنے لگتا ہے اور ویل سے کہتا ہے کہ آپ کی وائف بہت زیادہ خوبصورت ہے پر اس کے جانے کے بعد لوسی ہسنے لگتی ہے لیکن یہاں ویل پہلی بار لوسی کی بھی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آج سچ میں بہت اچھی لگ رہی ہو اس کے بعد دونوں ایوننگ فنشن میں جاتے ہیں جہاں پھر لوسی کافی ڈرنگ کرتی ہے اور دونوں ویل چیئر پر بیٹھ کر ڈانس کرنے لگتے ہیں سبی کے بیچ میں ایسے عجیب طرح سے گھومنے لگتے ہیں پر آخر میں لوسی کہتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر جانا چاہتی ہے جہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو تو ویل اپنی چیئر کو باہل لے جاتا ہے اور وہ دونوں بہت خوش تھے یہ اس کی زندگی کے سب سے اچھی دنوں میں سے ایک تھے ادھر کچھ سمیں کے بعد جب لوسی اپنی ہالڈیڈے پر جاتی ہے تو اسی سمیں اس کے پاس نیتھن کا میسج آتا ہے کہ ویل کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یہ سنتے ہی لوسی اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے اور اس کے سائیڈ میں بیٹھ کر جب تک ویل کو ہوش نہیں آتا وہ اسی ہسپٹل میں اس کا انتظار کرتی ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ اسے ویل کی کتنی فکر ہے اب گھرانے پہ نیتھن اسے بتاتا ہے کہ وہ ویل کے ساتھ پچھلے دو سالوں سے وہ ہمیشہ اپنے سپنوں میں خود کو وہی سب چیزیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے جو وہ پہلے کیا کرتا تھا پر جیسے ہی اس کے آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے آپ کو ویلچیر پر پا کر تلپنا شروع کر دیتا ہے پر جب سے تم اس کے پاس آئی ہو وہ بہت ہی بدل گیا اس کے اندر جینی کی ایک امید لوٹ آئی ہے یہ جان کر لوسی اپنے ٹرپ کی ساری ٹکٹ کینسل کر دیتی ہے اور نیتھن سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک ٹرپ پر چلیں اور ویل کو ساتھ لے کر جائیں وہاں جا کر ویل کو ضرور اچھا لگے گا اب وہ مان جاتا ہے اور ساری ٹکٹ کروا دیتا ہے کہ دوسری طرف جب لوسی گھر آتی ہے تو وہاں اسے پیٹر ملتا ہے جس نے اس کے لئے دینر بنایا تھا اب وہ اس دن کے لئے اسے سوری بولتا ہے اور شادی کے لئے بھی پروپوس کرتا ہے لیکن جب وہ اس کے ہاتھ میں ان ٹکٹ کو دیکھتا ہے تو بہت چل لاتا ہے کیونکہ اس نے ان دونوں کی ٹرپ کینسل کر کے ویل کے ساتھ جانا پسند کیا اسے لگنے لگا تھا کہ وہ اسے زیادہ ایمپورٹنس دے رہی ہے لیکن لوسی اسے سمجھاتی ہے کہ ہم لوگ بس ایسا اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ویل کو اچھا محسوس ہو لیکن وہ اس کی بات نہیں سمجھتا کہانی آگے بڑھتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن بعد ویل اپنے پرائیویٹ جٹ سے ایک بڑیاں سی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ایک نئے انوارمنٹ کو دیکھ کر وہ بہت اچھا فیل کرتا ہے اور ایسے یہ لوگ کئی دنیاں پر انجوائے کرتے ہیں اور ایک رات جب یہ دونوں بیچ پر ہوتے ہیں تو ویل لوسی کو وہ زندگی ختم کرنے والی بات بتاتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اسی یہ پہلے سے ہی پتا تھا اس لئے اسے اب ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی لیکن یہاں ویل کا فیصلہ نہیں بدلتا وہ ابھی بھی اپنی اسی بات پر علا ہوا ہے اور یہ جان کر لوسی پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ ویل ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے اب سبھی لوگ واپس آ جاتے ہیں ٹرپ سے لوسی کی ایملیا کو اس بارے میں بھی بتا دیتی ہے جس سے وہ وہیں ایرپورٹ پر رونا شروع دیتی ہے گھر جانے پر لوسی اپنے پریبار والوں کو بھی ویل کے اس ڈیسیزن کے بارے میں شیئر کر دی ہے جسے جان کر سبھی حیران تھے تم نے اپنی پوری کوشش کر لیے لیکن ہم انسان بچ دوسری انسان کو پیار دے سکتے ہیں اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو اسے بدل نہیں سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے تمہیں ویل کے پاس جانا چاہیے اور اسے جتنا ہو سکے اتنا پیار دینا چاہیے جتنا بھی سمیں اس کے پاس بچہ ہے اس کے پاس جا اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو اگلے دن لوسی اس کے گھر جاتی ہے اور اسے وہاں دیکھ کر ویل کہتا ہے کہ اوہ لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک آخری چائے پینے کے لیے آئے ہو دونوں ہسنے لگتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ سے ایک پتہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ویل اپنے فیصلے پر عڑا رہا اور اس نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور اپنے تکلیفوں سے آزادی لے لی اب کہانی کے ایک سال بات کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ویل کے فیوریٹ کیفے میں لوسی کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں ویل کا لکھا ہوا لیٹر تھا جس میں وہ لکھتا ہے کہ تمہیں اب کبھی بھی خود کے لائف کو ایسے دب کر جینی کی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیا ہیں جس سے کہ تم خود کے زندگی کو خود کے طور طریقوں سے جی سکو اور یہ لیٹر پڑھنے کے بعد لوسی بہت ایموشنل ہو جاتی ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ یہ کہانی ایک ہتم ہو جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے آپ چاہے جیسے بھی ہوں آپ کو کوئی سچا پیار کرنے والا شخص مل جائے تو وہ آپ کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ خود کو خوش نہیں رکھ پائیں گے تب تک آپ دوسروں کو خوش نہیں رکھ سکتے خود سے پیار کرنا سیکھئے یہی وجہ ہے کہ ویل نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جاندہ تھا کہ لوسی اسے بہت پیار کرتی ہے لیکن وہ اسے کبھی خوش نہیں رکھ سکتا وہ ہمیشہ اس کے اوپر ایک بوجھ بن کر رہے گا اور ایک اور بات اس کہانی کا بولی ووڈ میں ایک ریمیک بھی بنایا گیا گیس کریے اس فلم کا نام کیا ہے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پیس آؤٹ